بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ ایک سو بندے کے اوپر نظر دھڑائیں گے تو اس میں سے اگر پچاس بندوں کے ہی کام ایکسپائر ہیں تو چالیس پاکستانی ہوں گے اس کی وجہ میں یہ نہیں بولا کہ پاکستانی خود ہی کام ایکسپائر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بیسیکلی کہ پاکستانی جو جب پاکستان سے ویزا لے کر آتے ہیں اس ٹیم یہ نہیں سوچتے ہیں کس کمپنی کا ویزا ہمیں مل رہا ہے کیا معاملات ہیں کام کدر ہے کیا کام کیا ہے سیلری کیا کیا ہے سلانہ بیس کے اوپر اور اگر ازاد آ رہے ہیں تو کفیل کی درکہ ہے کیا معاملات ہے یہ اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آ کر معاملات خراب ہوتی ہیں کسر کمپنیز بغیرہ غلط دے دی جاتی ہیں اور بندہ زلیل ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے کفیل کی طرف سے مسصوں کی طرف سے ہی کام ایرین نہیں ہوتے ہیں زیادہ معاملات ایسے ہوتے ہیں برحال نیوز میں آپ کو یہاں پر تفصیل سے بزایا تو تمام میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں جن کے ہی کام ایکسپیر ہیں بھئی اگر آپ نے خروج جانا ہے یا آپ نے نکل گفالہ کروانا ہے تو میں یہی بولوں گا لیگل ہو جائیں پاکستان میں میں نے آج جو ایکسچینج ریٹ کی ویڈیو شیئر کی ہے ریال کی اس میں بھائی اس چیز کے اوپر میں نے بات کی ہے کہ پاکستان میں پچاس فیصد ٹیکسٹائل ملز اس وقت پاکستان میں بند ہو چکی ہے تو یار میں یہی بولوں گا کہ آپ لیگل ہو جائیں اگر پھر بھی کوئی بندہ یہ بولتا ہے جی میں نے فائنل ہی جانا ہے تو آپ چھے ماہ کی چھوٹی جلے جائیں اور پاکستان جا کر چھے ماہ رہ کر وہاں کا نظام دیکھ کر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے برحال اگل کسی کا بھائی پھر بھی دل کرتا ہے تو میں نہیں کسی کو بھی بولوں گا ہر بندے کی اپنی مرضی ہے جو میرے نزدیک مجھے لڑھتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اچھا بات یہ ہے جی کہ اگر کسی کا ایک کام ایکسپائر ہے اس نے خروج نہائی جانا ہے یا یہاں پر نکل کفالہ کروانا ہے اپنا کسی بھی تناظر یعنی کسی بھی دوسرے کمپنی میں مستسے میں یا کفیل کے نام کے اوپر تو آپ اپنا یہ کام کروانے سے پہلے ایک میں آپ کو ورسپ نمبر دکھا رہا ہوں ایک واپسین کا پیپر ہوتا ہے وہ پیپر ضرور چکروائیے گا اس پیپر سے ہوگا کیا میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس پیپر سے یہ ہوگا کہ ہمیں اس کے مطلق انفورمیشن مل جائے گی کہ بھائی ہم اپنا خروج نہائی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اگر جا سکتے ہیں تو کیسے کیسے ہے وہ طریقہ کار بہتر کیا ہوگا نمبر دو یہ کہ اس کے علاوہ درمیان میں مجھے ورسپ کے اوپر کالے بھی آئی جا رہی ہے اچھا نمبر دو یہ کہ بھائی اگر آپ دنازل یعنی کہ نکل خفالہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھائی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہے ممکن اس کے اوپر کتنا خرچ آئے گا یہ چیزیں اس پیپر سے کلیے رہتی ہیں ورسپ میں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے مزید آپ نے اس کے مطلق کچھ پوچھنا ہوتا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہاں میں آپ کو رپلائی تھوڑا لیٹ مل سکتا ہے اس کے لئے مذہر کھاؤں میں کیونکہ ورسپ میسری کافی آتے ہیں برحال جی نیوز کے مطلق چلتے ہیں اور اگر حروب ہے پھر بھی آپ یہی پہ پرمیلن نکلوا کر چیک کر سکتے ہیں اور اہی آؤٹ پاس کے مطلق جو امبیسی سے بنتا ہے تو بھائی عید سے پہلے اور عید کے فرنباد بھی آؤٹ پاس بنت تھے ابھی اوپن ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں اس کے مطلق میں نے گائلن نہیں لی ہے برحال یہ بھی ایک دو دنوں میں پتا چل جائے گا ابھی چلتے ہیں جی خبر کے مطلق اور بار بار بھائی یہی درائے جا رہا ہوں ابھی چلتے ہیں خبر کی مطلق اور بات نہیں نکلتی آ رہی ہے اچھا یہاں پر آپ کو میں ایک چیز بڑی کر کے دکھا رہا ہوں میں یہ وزارت داخلیہ کے طرف سے آپ جوزاد کی طرف سے آپ سعودی مرور شرطوں کے طرف سے بھول رہے ہیں یہ کنفرم نیوز ہے اس میں ایک ٹوٹل کی اگر بات کریں انیس ہزار آٹھ سو سترہ جی تقریباً بیس ہزار کے رون میں بول رہے ہیں بندے گرفتار ہوئے ہیں پچھلے سات دنوں میں اس میں کون کون سے ہیں سرف ریست ایک میں آپ کو دائرہ لگا کر دکھا رہا ہوں میں مخالفہ نظام الاکامہ جن کے اکامے ایکسپیر تھے ان کی زدادہ بھائی آپ خود دیکھنے بارہ ہزار چار سو چھتیس تقریباً ساڑھے بارہ ہزار بندہ بھائی صرف اکامہ ایکسپیر والا گرفتار ہوئے ہیں آگے اگر بات کریں مخالفہ نظام امن الحدود یہ ہے جی چار ہزار آٹھ سو اکاسی بندہ تقریباً پانچ ہزار کے رون میں بول رہے ہیں یہ پانچ ہزار کے رون میں بندہ بھائی وہ گرفتار ہوئے ہیں جو غیر قنونی طریقے سے سعودری بیعت سے نکلتے ہوئے یا انٹر ہوتے ہوئے گرفتار ہوتے ہیں آپ خودی اندازہ کر لیں کبھی پانچ ہزار بندہ اگر بورڈر سے گرفتار ہوتا ہے تو کتنے ہزار بندے بھائی ٹرائی کر رہے ہوں گے تو آگے اگر بات کریں جی اس میں مخالفہ نظام العمل یہ جی پچیس سو پورے پچیس سو بندے اس میں گرفتار کیے گئے ہیں یہ وہ ہیں جی جو کمپنی مسسسے سے بھا کر باہر کام کیے جا رہے ہیں یا سائے خاص عامل منزلی ہیں میں بارہا ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں اگر کمپنی مسسسا کفیل آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ کی سیلوری نہیں دے رہا ہے اکامہ رہی نہیں کر رہا ہے آپ کے پاس جو اکامہ ہے آپ کا اس کے اوپر اسی مسسسے کا کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے تو بھائی مکتب عمل کا روح کریں نہ کہ اس سے بھاگ جائیں مکتب عمل میں جا کر آپ اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں اپنے اکامے کو لے کر سیلوریز کو لے کر نکل کفالے کو لے کر اس کے بعد باہر کام بھی کریں تو شورتہ اگر آپ کو روکے گا بھی تو آپ کی بچت ہو جائے گی اگر ویسے ہی آپ بھاگ جائیں گے اکامہ ایکسپائر کی صورت میں تو کمپنی کی فیل تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے لیکن شورتہ آپ کو پکڑے گا تو آپ کو بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کے ڈیپورٹ کرے گا برحال جی ایک چیز اور نیچے آپ تمام پردیسی بھائی اسی چیز سے خودی اندازہ کر لیں معاملت کیا ہے تو میرا آپ کو ایک مشورہ میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں ہر بندے کا برحال اپنا جو بھی حساب ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا کچھ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے دو چار پانچ ہزار ریال کے رون میں کریئر ہوتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے آپ اپنے آپ کو لیگل کر لیں اس کے بعد چھوٹی جلے جائے گا اور پاکستان کے حالات اب خودی آپ کو پتہ چلے جائے گی ہاں اگر کوئی جانا چاہتا ہے ماشاءاللہ لوگ میں یہ نہیں بولتا سبھی پانچوں مکمی ایک جیسی ہوتی ہیں اگر کسی کا کام اچھا ہے یا کام اچھا کر سکتا ہے تو وہ پاکستان چلا بھی جائے اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم نے ایک دن تو جانا تو ہے